نحمدہو نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظيم وصدق رسولِهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکی یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکی یا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیکہ وسلم انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ تمام میرے بھائیوں اور بزرگوں کو رسالت امام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشنِ ولادت کی خوشی اور عید مبارک ہو اور اس کے بعد بندہ ناچیز آپ تمام بھائیوں کا اور بزرگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ آپ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم اللہ عارفین دربارِ عالیہ حضرت سلطان باہر احمد اللہ علیہ برانچ گجرہ مالا کے کارکنان اور مبلغین کی دعوت پر آج کی اس تقریب میں تشریف لائے اور آپ جانتے ہیں کہ سلطان العارفین بران الواسلین حضرت سلطان باہر احمد اللہ علیہ کے آستانہِ عالیہ سے یہ تحریک حضور رسالتِ مآد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی روح کو حضور کے فرمانِ مبارک اور حضور کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقصد کے عملی نفاظ کے لیے سرگر میں عمل ہے اور حضور رسالتِ مآد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا میں اور حضور رسالتِ مآد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ملادِ پاک کی جو خوشی ہم مناتے ہیں وہ ہم سے صرف یہ نہیں چاہتی کہ ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور فقط حضور کے فضائل حضور کے شرف اور حضور کی شان کا ذکر کیا جائے اور نشستن و برخواستن پہ اس چیز کو محدود کر دیا جائے بلکہ حضور کا جشنِ ولادت ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ حضور رسالتِ مآد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت سے قبل جس امانت اور صداقت کو نبھایا اور اغیار کی زبان سے یہ کہلوایا کہ آپ بلا شک و شبہ صادق و رمین ہیں اور اعلانِ نبوت کے بعد حضور رسالتِ مآد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیغام کی خاطر جس مقصد کی خاطر عملی جد و جہد فرمائی سفر فرمائے پتھر کھائے لہو لوحان ہوئے ہجرت کی نیزے اور تلواریں اور تیر سے اپنوں کی قربانیاں پیش کی اور جس دین کے نفاظ کے لئے حضور رسالتِ مآد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک صرف فرمائی حضور کا جشن ولادت ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم فقط باتوں تک محدود نہ ہو بلکہ اس پیغام کو عملی جامع پہنانے کے لئے ہم حضور کے مشن کے ساتھ حضور کے دین کے ساتھ اور حضور رسالتِ مآد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقاصد کے ساتھ تجدید اہد کریں اور عزم عمل وابستہ کریں اگر ہم حضور کے پیغام اور حضور کی سیرت کے ساتھ عزم عمل نہیں بانتے اور تجدید اہد نہیں کرتے تو میری رائے میں ہمارا حضور رسالتِ مآد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجا کر ایک ثواب کمانے کی حد تک تو ہم ایک موثر فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں لیکن ایک اپنی ملی اور اسلامی اور ملکی اور قومی ذمہ داری کے تناظر میں ہم اس حقیقت سے اور اس خدمت سے معروم ہو جاتے ہیں جو خدمت ہمارے اوپر حضور کے عمل سے فرض ہوتی ہے حضور کے صحابہ کے عمل سے فرض ہوتی ہے اور حضور کے اہل بیعت اطحار کے عمل سے ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے اور جو ہمارے اصلاف اور ہمارے اکابر کا شیوہ رہا ہے کہ انہوں نے اس زمین کے اوپر چل کر حضور کی بعیست کی جو وجہ تھی حضور کے ظہور فرما ہونے کی جو وجہ تھی اس کو انہوں نے نافذ کیا مثلا قرآن مجید میں اللہ نے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی فرمایا کہ وما ارسلنا کہ اللہ کافتل لنناس وشیرہ ونذیرہ کہ ہم نے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمت الناس کے لئے یعنی بنی نوئے انسان کے لئے تمام جہانوں کے لئے خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا حضور کا اس دنیا میں تشریف لانا وہ اللہ تبارک وطال نے یہ فرمایا کہ صرف مومنین تک کے لئے محدود نہیں ہے بلکہ حضور کا اس دنیا میں تشریف لانا اور حضور کا اس دنیا میں ظہور فرما ہونا کافتل لنناس وہ تمام عالمین کے تمام لوگوں کے لئے ہے اور اللہ تبارک وطال کہ یہ فرمانا کہ وما ارسل نا کا اللہ رحمت للعالمین کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام جہانوں کے لئے آپ رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور جس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کا ایک مصرہ ہے کہ نال شفاق سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو اسے محدود نہیں کیا کسی طبقے کے ساتھ کسی گروہ کے ساتھ کسی فرقے کے ساتھ کسی مسلک کے ساتھ کسی مذہب کے ساتھ کسی ایک خطہ زمین کے ساتھ بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ نال شفاق سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں جس کی وضاحت میں حکیم الامت حضرت اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ نے دیا خاق جنیوہ کو یہ پیغام کہ جنیوہ جہاں پر لیگ آف نیشنز کا اور اب اقوام متحدہ کا صدر دفتر ہے اس نے یہ کہا کہ تمام اقوام کو جمع کیا جائے دنیا کی تمام اقوام کو اکٹھا کیا جائے اقبال نے کہا کہ مکہ جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی اس کے پیغام میں اور جنیوہ کے پیغام میں فرق یہ ہے کہ مکہ نے دیا خاق جنیوہ کو یہ پیغام جمعیت اقوام یا جمعیت آدم کہ جنیوہ قوموں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے جبکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے وہ ان میں قوموں کی تفریق کو مٹا دیتا ہے اور حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تو شریف آوری جو ہے وہ تمام انسانوں کے لئے ہے خواہ وہ کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں خواہ وہ کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں خواہ وہ جس شعبے سے ہوں خواہ وہ جس زبان سے ہوں خواہ وہ جس علاقے سے ہوں اور حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے عمل مبارک سے یہی ثابت کیا کہ چاہے قریش کے خاندان کے بڑے بڑے سردار تھے جن سرداروں میں ابو بکر صدیق تھے جن سرداروں میں عمر بن خطاب جیسے لوگ تھے جن سرداروں میں سیدنا عثمان علی اور دیگر بڑے بڑے اکابر صحابہ جو سرداران قریش میں سے تھے وہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہوں کو مخاطب کرتے اور حضرت بلال کو جب صحابہ بلاتے تو صحابہ حضرت بلال کو ان الفاظ کے ساتھ بلاتے البلال ہوا سیدنا کہ وہ بلال جو ہمارا آقا ہے وہ بلال جو ہمارا سردار ہے حضور نے اس نسلی اور جغرافیائی تقسیم کو آپ نے ختم کیا اور اسی لئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری جو ملی اساس ہے وہ جب تک اس بات کے اوپر قائم ہے کہ تمہارے درمیان کوئی طبقہ کوئی اونچی ذات کا کوئی خان اور کوئی کمی یہ تفریق جب تک تمہارے درمیان نہیں ہے اس وقت تک سمجھو کہ تمہارا اسلام کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے اور تم پوری طرح اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو لیکن جب تمہارے درمیان نسلی احساس برتری اور نسلی احساس کمتری شروع ہو جائے اس وقت تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا اسلام کے دامن کے ساتھ جو رشتہ اور جو تعلق ہے وہ کمزور ہو چکا ہے جس طرح علام اقبال فرماتے ہیں کہ حضور کا فیضان ہی یہ ہے حضور کی رحمت کا تقاضی ہی یہ ہے حضور کا عالم انسانیت کے لیے آل تمام جہانوں کے لیے حضور کا رحمت بن کر آنا تقاضی یہ کرتا ہے کہ قوم تو از رنگ و خوب بالا ترست کہ تیری قوم جو ہے وہ رنگ و نسل کے امتیاز سے بالا تر ہے اور اس سے بہت ممتاز اور بہت بلند ہے اور اسی طرح اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت علامہ کہتے ہیں کہ گر نصب رہ گجر اور عرائی عوان اور کھوکر خان اور حبشی اور یہ اور وہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اقبال کہتا ہے کہ گر نصب رہ جوزو ملت کر دائی اگر اس نصب کو تو نے اپنی ملت کا جوز بنا دیا تو پھر یاد رکھ لے رخنا در کار اخوت کر دائی تو نے اپنی اخوت کے کام کے اندر رخنا ڈال دیا ہے اپنی اخوت کے اندر تو نے ایک دراد کو پیدا کر دیا ہے اس لیے حضور رسالت امام کی تشریف آوری اور حضور رسالت امام کا جو فیضان ہے وہ رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کرتا ہے اور رنگ و نسل کا امتیاز اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ صرف تمہاری شناخت کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اس میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اٹھ کے کسی بات کے اوپر اپنے احساس تفاخر کو جت لائے کہ میں فلا قوم سے ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید فرمائی ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہے اللہ کے نزدیک اس کا شرف قائم ہے جس کا تقوی بلند ہے جس کا ایمان بلند ہے جس کا یقین بلند ہے جس کا تعلق باللہ مضبوط ہے جس کا تعلق بالرسول مضبوط ہے جس کا تعلق بالقرآن مضبوط ہے اللہ کے نزدیک وہ ہم میں سے افضل ہے باقی یہ ہم نے لات و رنگ و نسل کے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پیغام اگر آپ سچی بات پوچھیں تو وہ یہی تھا کہ بطانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی کہ کوئی بھی باقی نہ رہ جائے صرف ایک ملت اور رشتہ لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باقی رہ جائے اور حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کام کیا آپ نے یہ کام ایسے ہی نہیں فرمایا بلکہ حضور کے ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ آپ جائیں زمین کے اوپر اور زمین پہ جا کے جو میں نے آپ کو الہام کیا ہے جو میں نے آپ کو وہی فرمائی ہے جو میں نے آپ آپ کو وحی کے ذریعے الہام کے ذریعے قرآن کے ذریعے جو نظام عطا کیا ہے اے حبیبِ مقرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جائیے اور یہ قرآن یہ میں نے باعثِ ہدایت بنا دیا باعثِ شفا بنا دیا ہے تمام جہانوں کے لیے آپ جائیں اور اس نظامِ وحی کا اس نظامِ الہام کا اور اس نظامِ قرآن کا آپ عملی نفاظ فرمائیں زمین کے اوپر اگر حضور رسالتِ امان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس پوری تحریک کو دیکھا جائے کہ حضور کیا چاہتے تھے تو وہ نتیجے میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور اس زمین کے اوپر وحی کے نظام کا نفاظ چاہتے تھے اللہ کے دین کا نفاظ چاہتے تھے اور حضور نے اعلانِ نبوت کے بعد اپنی تمام زندگی مبارک اپنی تمام حیاتِ طیبہ اسی نظامِ وحی کی خاطر آپ نے سرف فرمائی اور یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ زمین کے اوپر زمین کے اوپر وحی کے علاوہ مادیت سے جتنے بھی ماخوز نظام ہیں مادی سوچ سے مادی فکر سے مادی مفاد سے تشکیل پانے والے جتنے بھی نظام ہیں وہ زمین کے اوپر امن قائم نہیں کر سکتے زمین کے اوپر امن صرف اور صرف نظامِ وحی کے نافذ ہونے سے قائم ہوتا ہے اگر نظامِ وحی یعنی الہامی نظام جسے ہم قرآنی نظام کہتے ہیں اور جسے ہم مصطفی نظام کہتے ہیں اگر زمین کے اوپر وہ نافذ ہو تو یہ زمین پر امن رہتی ہے لیکن اگر زمین کے اوپر کسی مادی تشکیل شدہ نظام کو نافذ کر دیا جائے تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھوٹ پڑتا ہے مثلاً علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت لکھی ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر حضرت آدم کے آنے سے قبل کئی ہزار سال تک اس زمین کے اوپر کئی ہزار سال تک جنات رہے اور جنات نے کچھ عرصہ تو یہاں پر امن گزارا لیکن اس کے بعد جنات نے زمین کے اوپر فتنہ اور فساد شروع کر دیا کشت و خون شروع کر دیا لڑائی جھگڑا شروع کر دیا مار پیٹ شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالی کو زمین کے اوپر ان کا وہ لڑائی جھگڑا ان کی وہ مار پیٹ ان کی وہ قتل و غارت اور ان کا وہ ظلم اور جنات کا غلو وہ اللہ تعالی کو نا پسند آیا اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جنات کا فساد اس زمین سے ختم کرو اس زمین پر امن قائم کرو اور کچھ مفسرین نے یہ تک لکھا ہے کہ ازازیل جو اب ابلیس ہے چونکہ یہ اس وقت فرشتوں کی صف میں تھا گوہ کہ خود جن تھا لیکن فرشتوں کی صف میں تھا اور اس کا قرب بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دیگر ملائکہ سے زیادہ تھا تو اللہ تعالی نے اس کو حکم دیا کہ جا ملائکہ کے ساتھ جا کے جنات کو پر امن کرو اور ان کے غلو کو اور ان کے فساد کو زمین سے مٹا دو تو ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں زمین پہ آ کے جنات کے فساد کو جنات کی قتل و غارت کو جنات کے لڑائی جگڑے کو جنات کے ظلم کو ملائکہ آ کے ختم کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے لڑتے لڑتے جنات کو سمندری جزائر اور چند پہاڑوں تک محدود کر دیا اور اس کے مارکہ کے ختم ہونے کے بعد جب زمین پہ امن ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلن فی الارد خلیفہ کہ اب میں زمین پہ اپنا خلیفہ بھیجوں گا اپنا نائب بھیجوں گا اسی لیے تو ملائکہ نے اپنے تعفوظات کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ الہ العالمین ایک فساد تو بمشکل ختم ہوا تو انسان کو بھیجے گا یہ پھر یہاں آ کے یہ فتنہ و فساد کرے گا تو پتہ چلا کہ جنات نے جب اپنی مادی سوچ کو اپنا لیا اور اللہ کی تسبیح سے غافل ہو گئے اور اللہ کی تسبیح کو چھوڑ دیا تو پھر فرشتوں نے یہ کہا کہ الہ العالمین تو انسان کو بھی ماد پیج وہ بھی تیری تسبیح سے غافل ہو جائے گا ہم تیری تسبیح بیان کریں گے ہم تیرا ذکر بیان کرتے ہیں انسان کو کیوں بھیجتا ہے اللہ نے کہا نہیں میں انسان کو اس زمین پہ بھیجوں گا اور اس کے ذریعے میں اس کے اوپر اپنے نظام کو نافذ فرماؤں گا اور پھر جب انسان یہاں پہ آیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسان نے جس دور کے اندر بھی اس نظام وحی کا انکار کر کے کسی مادی فکر سے تشکیل پانے والے نظام کو جب بھی زمین کے اوپر نافذ کیا ہے آپ کو وہ دور ظلمت کا دور نظر آئے گا اور آپ کو وہ دور تاریخ نظر آئے گا اور آپ کو وہ دور ظلم کا دور نظر آئے گا مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام سے قبل آپ واسٹ ایشیا کی اور اس سے ملے کا جتنی بھی یہ سرزمین تھی زمین کا حادث سے زیادہ حصہ جس پہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم تھی اس سے قبل جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں جتنی بھی تھی یہاں پہ آپ یہاں پہ نمرود کے دور کو دیکھئے اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ فیرون کے دور کو دیکھئے زمین کے اوپر اس کے علاوہ جو یہاں پہ سلطنتیں اور حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں آپ ان کے عدوار کو دیکھئے انسانیت کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا رہا یہاں پہ اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملوک جو تھے وہ بادشاہ جو تھے وہ حکمران جو تھے وہ انبیاء کو جڑلاتے تھے وہ انبیاء کا انکار کرتے تھے وہ نظام وحی کو نہیں مانتے تھے وہ نظام الہام کو نہیں مانتے تھے اس وقت جو دین تھا وہ اس نظام دین کو نہیں مانتے تھے حتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اپنے عہد کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت قائم ہے تو جنات نے اس دور میں جادو شروع کر دیا تو جادو بڑھتا بڑھتا مجھے لگتا ہے کہ بلکل اسی طرح سرائت کر گیا تھا جس طرح آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سرائت کر چکا ہے بدقسمتی سے اور اس جادو کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں فتنہ اور فساد پھوٹنے لگا حضرت عاصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان کو آکے عرض کی کہ اے سیدہ سلیمان یہ فتنہ اس طرح زمین پہ پھیل رہا ہے اور جس طرح جنات نے حضرت آدم کے تشریف لانے سے قبل زمین پہ فساد پپا کا رکھا تھا خدشہ ہے کہ اس جادو سے زمین پہ پھر ہلاکتیں ہوں گی اور زمین پہ پھر ظلم کا بازار گرم ہو جائے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس فتنے کو ختم کر دیا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ یہ جتنی بھی کتابیں جادو کے اوپر جنات نے لکھی ہیں ان شیعتین نے لکھی ہیں یہ تمام کتابیں ان شیعتین سے اور ان جنات سے آپ ضبط کر کے میرے تخت کے نیچے دفن کر دیں اور وہ تمام جادوی کتابیں وہ صفلی علوم وہ شیطانی علوم جو جنات نے مرتب کیے تھے اور شیعتین نے مرتب کیے تھے وہ ان سے چھین کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن کر دئیے گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یقینی بنایا اپنی سلطنت کے اندر اللہ کی وحی کے نظام کو اللہ کے الہام کے نظام کو اور اللہ کے دین کے نظام کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد ان جنات نے اور شیعتین نے پھر ایک سازش رچائی اور انہوں نے مختلف لوگوں کو جا کر جو حضرت سلیمان کی امت میں سے تھے ان کو ان جنات نے ورغلایا اور انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان وحی کے ذریعے حکومت نہیں کرتے تھے حضرت سلیمان جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے تو امتیوں نے انہیں کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے وہ وحی کے ساتھ حکومت کرتے تھے تو ان شیعتین نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ جائیں اور حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے زمین کھود کر دیکھ لیں چونکہ حضرت سلیمان نے خود حکم کیا تھا کہ یہ جادوی علم اور یہ سفلی اور شیطانی علم میرے تخت کے نیچے دفن کر دیا جائے تو انہوں نے آکے جب کھودا تو جادو تو دفن تھا وہاں پہ تو ان شیعتین نے پھر یہ شیطانی رچائی اور کہا کہ دیکھا آپ میں حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے تو پھر اس زمین کے اندر ایک فتنہ پھوٹا پھر اس زمین کے اندر فساد پھوٹا پھر اس زمین کے اوپر قدل و غارت کا بازار گرم ہوا اور پھر اس زمین کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا اور پھر اس زمین کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور ایسی اقوام پائیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا میں نے ان کو غالت کر دیا میں نے ان کو برباد کر دیا میں نے ان کو ہلاک کر دیا اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے دین کے نظام کے متبادل جو ابلیسی نظام تھا اس کے متضاد جو ابلیسی نظام تھا انہوں نے وہ ابلیسی نظام لا کے اس زمین کے اوپر وہ انہوں نے تاری کیا اور وہ انہوں نے قائم کر دیا اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ مادی نظام ہمیشہ کیوں فتنہ پھیلاتا ہے اور جو وحی یا الہام کا نظام ہوتا ہے یعنی جو روحانی نظام ہوتا ہے وہ اس زمین کے اوپر امن کا باعث کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے کہ آپ دنیا میں دیکھیں جتنی بھی پورائیاں ہیں جتنے بھی جرائم ہیں جتنے بھی خبائث ہیں وہ تمام کے تمام مادی مفاد اور مادی خواہش کے پیش نظر سرزد ہوتے ہیں میں چند بڑی بڑی جو برائیاں ہم روز مرہ کی گفتگو میں زہر بحث لاتے ہیں ان میں سے میں چند چیزیں آپ کو ارز کرتا ہوں مثلا زنا ہے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی صوفی نے یا کسی صاحب صدق نے کبھی روحانی جذبے سے مغلوب ہو کے اس نے زنا کیا ہو ہر شخص اپنی مادی تمنا اور اپنی مادی چاہت سے مغلوب ہو کر زنا کرتا ہے آپ چوری کو دیکھئے چوری ایک روحانی حاجت کے پیش نظر نہیں کی جاتی چوری ایک مادی خواہش اور مادی ضرورت کے پیش نظر چوری کی جاتی ہے جو ڈاکہ ہے ڈاکہ کبھی بھی روحانی جذبے سے مغلوب ہو کے نہیں ڈالا جاتا ڈاکہ ہمیشہ مادی ضرورت سے مغلوب ہو کر اس کے پیش نظر ڈالا جاتا ہے رشوت حرام خوری یہ مادی ضرورت سے مغلوب ہو کے رشوت لی جاتی ہے مادی ضرورت سے مغلوب ہو کے حرام خوری کی جاتی ہے کسی روحانی جذبے یا کسی روحانی ضرورت کے مغلوب ہو کر کسی روحانی جذبے سے مغلوب ہو کر کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ رشوت نہیں جائے یا حرام خوری کی جائے قتل ہے قتل کبھی بھی روحانی جذبے سے مغلوب ہو کر قتل نہیں ہوتا قتل ہمیشہ مادی مفاد کے پیش نظر قتل کیا جاتا ہے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں اسی طرح کسی کی غیبت ہے کسی سے بغض ہے آپ جب اسے روحانی نکتہ نگاہ سے دیکھیں گے تو بغض آپ کو کبھی بھی روحانی جذبے سے مغلوب ہو کے بغض ہوتا نظر نہیں آئے گا بلکہ اگر کہیں ہوا تو اسے منع کر دیا گیا مثلاً حضرت مہید دین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک حکایت لکھی ہے میں بالخصوص اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا جو مذہبی طور پر تھوڑے سے شدت پسندانہ رویہ رکھتے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی اس حکایت کو دیکھئے ابن عربی فرماتے ہیں کہ ایک شیخ تھے وہ میرے شیخ سے تھوڑا سا بغض رکھتے تھے وہ میرے شیخ سے تھوڑی سی عداوت رکھتے تھے تو اس لیے اپنے شیخ سے عداوت رکھنے کی وجہ سے میں ان سے بغض رکھتا تھا تو کہتے ہیں کہ میرا وہ بغض بڑھتا چلا گیا تو ایک دن میں سویا تو مجھے خواب میں حضور رسالت مہات صلی اللہ علیہ وسلم انتشریف لائے آپ نے فرمایا ابن عربی تو بغض رکھتا ہے اس سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دلوں کا حال جانتے ہیں میں رکھتا ہوں حضور نے کہا کہ تو اس سے کیوں بغض رکھتا ہے ابن عربی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ میرے شیخ سے بغض رکھتا ہے میں اس لیے اس سے بغض رکھتا ہوں یہ میرے شیخ سے بغض رکھتا ہے میں اس لیے اس سے بغض رکھتا ہوں حضور نے کہا ابن عربی وہ تیرے شیخ سے بغض رکھتا ہے تو رکھتا ہوگا مجھ سے تو محبت کرتا ہے تیرے شیخ سے بغض رکھتا ہوگا تو رکھتا ہوگا وہ مجھ سے تو محبت کرتا ہے اگر وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میری محبت کیا اس لائق نہیں ہے کہ تُو اس بغض کو چھوڑ کر تُو بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جا تو روحانی جذبے میں اگر خدا نہ خاصتہ کسی جگہ پر بغض کا جذبہ آ بھی جائے تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے لیکن مادی جذبے میں کوئی ایسی سبیل نہیں ہے مادی جذبے میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ آپ بغض کو روک سکیں یا آپ بغض کو کم کر دیں یا آپ بغض کو ختم کر سکیں اس لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیشہ جتنے بھی گناہ اور جتنی بھی برائیاں ہمارے معاشرے میں تشکیل پاتی ہیں وہ مادی جذبے سے مغلوب ہو کر تشکیل پاتی ہیں یا وہ مادی نظام سے مغلوبیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں برائی پنپ رہی ہوتی ہے لیکن اگر معاشرے میں روحانی اقدار کو فروغ ملے اور اس نظام کی عملی تکمیل کے لیے جدوجہد کی جائے جس نظام کے لیے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جدوجہد فرمائی تھی اور اس زمین پہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا حضور رسالت امام آپ نے تمام تفریقیں تمام نفرتیں تمام اداوتیں تمام دشمنیہ وہ آپ نے ختم فرما دی وہ قبائل جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے آ رہے تھے ایک دوسرے کا کشتخون کرتے آ رہے تھے ایک دوسرے کی مارا ماری کرتے آ رہے تھے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور وہ قبائل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آگئے حضور کی اطاعت میں آگئے حضور کی اتباع میں آگئے تو حضور کی اتباع کی وجہ سے حضور کی اطاعت کی وجہ سے حضور کی غلامی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درمیان نفرتوں اور اداوتوں کو مٹا دیا اور دشمنی کو ختم کر دیا مثلا وہاں عرب معاشرے میں جو سب سے بڑی نفرت پائی جاتی تھی وہ عرب کے سرداروں کے دلوں میں غلاموں اور عورتوں کے متعلق نفرت تھی کہ وہ غلاموں کو اور عورتوں کو اور غیر عرب لوگوں کو اپنا ہمپلہ ماننے پر تیار نہیں تھے لیکن حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھئے آپ نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اپنے غلاموں کے اوپر توجہ دی اور عرب معاشرے کے ان طبقات پر توجہ دی کہ جو طبقات عرب معاشرے میں ایک پسی ہوئی اور ایک روندی ہوئی حیثیت رکھتے تھے جہاں گھوڑے کو غلام سے زیادہ حقوق میسر تھے جہاں جانوروں کو غلاموں سے زیادہ حقوق میسر تھے اور آپ حضرت اللہ اکبال کی جعوید نامہ کی وہ نظم دیکھئے کہ نوحہ ابو جہل در حرم کعبہ کہ ابو جہل حرم کعبہ میں بیٹھ کر یہ نوحہ کرتا ہے اور اپنے بتوں کو جو انہوں نے کعبت اللہ میں سجا رکھے تھے وہاں پہ بنا رکھے تھے حبل کو اور عوضہ کو مخاطب کر کے ابو جہل یہ کہتا ہے حضور رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے شکوہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے حبل اے عوضہ غضب ہو گیا ایک ایسا دین آ گیا ہے ایک ایسا مذہب آ گیا ہے کہ مذہبے او قاتع ملک و نصب کہ غضب یہ ہو گیا کہ تم بتوں کی وجہ سے تم بتوں کی بڑائی سے ہم نے جو اپنا نام و نصب پیدا کیا تھا مذہبے او قاتع ملک و نصب اس کا مذہب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب وہ ملک کی جغرافیہ کی نسل کی اور قوم کی تفریق کو مٹا دیتا ہے اور اس سے بڑھ کے قاہر یہ ہوا اس سے بڑھ کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلم یہ ہوا ابو جہل یہ نوہ کرتا ہے کہ از قریش و منکر از فضل عرب حضور خود خاندان قریش کے چشم و چراغ ہیں لیکن عجمی کے اوپر عربی کی برتری کو نہیں مانتے عجمی کے اوپر عربی کی برتری کی فوقیت کو ختم کر دیا ہے حضور نے مذہبے او قاتع ملک و نصب کہ حضور کا یہ ابو جہل نوہ کرتا ہے کہ حضور کا مذہب رنگ و نسل کو مٹا دیتا ہے از قریش و منکر از فضل عرب خود خاندان قریش میں سے ہیں لیکن عربی کی فضیلت کو نہیں مانتے کسی انسان کے اوپر پھر در نگاہے او یکے بالا اپست کہ اے حبل اے حضا اے ہمارے خدا ہو حضور کی نگاہ میں در نگاہے او یکے بالا اپست انچی ذات کے اور چھوٹی ذات کے انچے درجے کے اور نچلے درجے کے یکے بالا اپست اوپر والے اور نیچے والے سب برابر ہیں باغ غلام خیش بر یک خانشس اور ظلم یہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کہتا ہے کہ باغ غلام خیش بر یک خانشس کہ بنو حاشم کا چشم و چراغ اپنے غلام کو اپنے دسترخان پہ اپنے ساتھ بٹاتا ہے قدر احرار عرب نشناختا ابو جہل کہتا ہے کہ حضور نے عرب کے آزاد لوگوں کی قدر نہیں پہچانی باغ کلفتہ نے حبش در ساختا کلفت کہتے ہیں جن کی شکل و صورت اچھی نہ ہو جن کی ناکیں چپتی ہوں کہتا ہے کہ قدر احرار عرب نشناختا حضور نے عرب کے آزاد لوگوں کی قدر پہچاننے کی بجائے باغ کلفتہ نے حبش در ساختا حبش کے موٹے حبشوں کے ساتھ حضور نے اپنی سنگت کو قائم کر دیا یہ وہ بنیادی پیغام تھا یہ وہ بنیادی درس تھا اور یہ وہ بنیادی نظام تھا حضور رسالت مہاد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کا اس دین کا جو وحی کے ذریعے حضور نے اس زمین کے اوپر نافذ کیا اور اسے نظام قرآن کہا اور اللہ نے حضور کو بھیجنے کی وجوہات میں سے یہی بیان کیا کہ ہدایت لے کر آئے رشد لے کر آئے اور دین لے کر آئے کونسا دین جس نے تمام مدیان کو آکے اس نے منقطع کیا اور اکملت لکم دینکم اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا اور جتنے بھی پرانے اسطورے پالے گئے تھے جتنے بھی توہمات کے بت پالے گئے تھے جتنے بھی نسل پرستی کے بت پالے گئے تھے جتنے بھی علاقائیت کے بت پالے گئے تھے جتنے بھی لسانیات کے بت پالے گئے تھے جتنے بھی طبقاتی تفریق کے بت پالے گئے تھے جتنے بھی معاشرتی طبقات کے بت پالے گئے تھے لِيُدْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّ ان تمام بدھوں کو پاش پاش کر کے قومیت کے بدھ کو پاش پاش کر کے لسانیت کے بدھ کو پاش پاش کر کے علاقائیت کے بدھ کو پاش پاش کر کے اور دوہمات کے بدھ کو پاش پاش کر کے لا الہ الا اللہ کو حضور نے راسخ فرما دیا اس معاشرے کے اندر اس لیے اس لیے میں نے اپنی تمہید میں آپ سے یہ عرض کی کہ فقط سواب کمانے کا آلہ نہیں سمجھنا چاہیے حضور کے حضور کی محفل ملاد کو بلکہ حضور کے اس میں گرامی سے مناکد ہونے والی محفل ہم سے تقاضہ کرتی ہے کہ ہم حضور نے جو نظام قائم کیا ہم اس نظام کو سمجھیں اور اس نظام کو اپنے اندر راسخ کریں کیوں کہ مادیت سے تشکیل دیئے گئے نظام وہ زمین پہ امن قائم نہیں کر سکتے وہ زمین پہ اخوت قائم نہیں کر سکتے وہ زمین پہ بھائی چارے کو قائم نہیں کر سکتے لیکن الہام سے وہی سے قرآن سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تشکیل کردہ نظام ہے جو اس زمین کے اوپر امن کو قائم کر سکتا ہے اور تاریخ مذاہب ہی نہیں تاریخ انسانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب بھی مادیت کے بتوں سے تشکیل کردہ نظام اس زمین پہ نافذ کیے گئے اس زمین کے اوپر ظلم کا بازار گرم رہا اس زمین پہ تشدد کا بازار گرم رہا اس زمین پہ تاثب کا بازار گرم رہا اس زمین پہ استبداد کا بازار گرم رہا اس استبداد کا بازار مٹتا ہے ظلم کے بادل چھٹتے ہیں تشدد کی اندھیری رات چھٹ جاتی ہے جب اس زمین کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے تشکیل کردہ نظام نافذ کر دیا جاتا ہے اور اسی لیے آپ دیکھئے کہ ہمارے جتنے آئیمہ تھے وہ تمام آئیمہ دین جب ظاہری علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے تو نا آئیمہ نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ جا نشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صحیح ہماری خوش نصیبی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس تقریب کی صدارت فرماتے ہوئے سرپرستی فرماتے ہوئے جا نشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب سرپرست عالی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم اللہ عارفین کرسی صدارت پر تشریف فرما ہے اور ہم آپ کے چہرہ یونور کی زیارت سے بھی مستفید ہو رہے ہیں اور آپ کی تشریف آوری کے فیضان سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں مقول حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کہ ید زمانہ صحبتِ با اولیاء بہترست سالطاعتِ بھیریا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے آئمہ تھے آپ انہیں دیکھئے وہ جب ظاہری علوم کی جب ان کی تحصیل ہو جاتی اور وہ اس سے فراغت فرما لیتے تو اس کے بعد ان تمام آئمہ نے اپنی روحانیت کو اپنے اندر کو اپنے باطن کو مستحکم کیا اور باطن کو مستحکم کرنے کے لیے وہ اپنے کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھے مثلاً امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ تحصیل علم کے بعد دو سال تک حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے مستفید ہوئے ان سے روحانی فیض پایا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبیرہ بصری رحمت اللہ علیہ سے استفادہ فرمایا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حضرت بشر حافی سے تحصیل روحانیت فرماتے ہیں حضرت امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ علیہ آپ حضرت دعوت دائی ان سے فیضیاب ہوئے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت حاتم عصم رحمت اللہ علیہ سے فیضیاب ہوئے اور انہوں نے یہ ضروری سمجھا اس چیز کو کہ جب ہم ظاہر کو سمار لیتے ہیں جب ہمارا ظاہر اس بیمانے کے مطابق ڈل جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے اوپر یہ لازم آ جاتا ہے کہ ہم اپنی روحانیت کی تشکیل کریں اپنے اندر کے فرد کو اپنے اندر کے انسان کو مضبوط کریں اپنے اندر کا جو رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ ہم اپنے اس رشتے کو قائم کریں اور ہم اپنے اس رشتے کو مضبوط کریں مثلاً حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ کا ایک بڑا قولِ بلیغ ہے جسے متعدد علماء نے فقہانے صوفیانے مفسرین نے مورخین نے اپنی کتب کے اندر جسے لکھا ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق کہ جس نے فقہ کو پڑھا اور یہی تک محدود رہا اور تصوف سے بے بار آ رہا تصوف کے سمندر میں روحانیت کے سمندر میں اس نے غواسی نہ کی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقد تفسق اس نے فسق دیا اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق جس نے تصوف اختیار کیا لیکن فقہ کی راہ کو چھوڑ دیا فقہ سے منحرف ہوا شریعت سے تزاد اپنایا شریعت سے تصادم اپنایا امام مالک فرماتے ہیں فقد تزندق وہ گمراہ ہو گیا لیکن ومن جمع بیناہما فقد تحقق جس نے ان دونوں کو اکٹھے کر دیا اس نے اپنے حق کو ادا کر دیا سبحان اللہ گویا ہماری ظاہری زندگی میں ہماری باطنی زندگی میں ان دونوں کا ایک اشتراک عمل جو ہے وہ اشتراک عمل ضروری ہے جس طرح حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل تُو نماز پڑھائیو نہ ہی کیا ہویا جے نیتی ہو دل تُو نماز پڑھائیو نہ ہی کیا ہویا جے نیتی ہو ارکانگٹے مل مل دھومیں منو نگئی پلیتی ہو تکھنے اور گھٹنے اور کونیاں تو ساف ہو رہی ہیں لیکن اگر دل سے محل نہیں اتری تو کیا سمجھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز قابل قبول ہوگی لوکہ اندے وکھلاون کارن بھاج بھاج وڑے مسیتی ہو اگر دل نے سجدہ نہیں کیا اگر دل نہیں جھکا اگر دل میں خوشو و خدو پیدا نہیں ہوا تو پھر سجدے کہ ہم جتنے مرضی اپنے ماتے پہ نشان بنا لیں اگر دل میں خوشو و خدو نہیں ہے اگر دل کے اوپر سجدے کا نشان تاری نہیں ہوا اگر سجدے کے سوز میں اگر سجدے میں یہ ولولہ نہیں اگر سجدے میں یہ جذبہ نہیں اگر سجدے کا جذبہ اگر سجدے کا ولولہ زمین کے اوپر اس سجدے کے نشان کو نہیں چھوڑتا جس طرح کربلا میں آج تک امامِ عالی مقام کے سجدے کا نشان قائم ہے اگر سجدہ نشان نہیں قائم کرتا تو وہ سجدہ خدا کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگا جس طرح علام اقبال سجدہ حسینی کا متعلق کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام نے کربلا کی خاک پہ کربلا کی ریت پہ اپنے خون سے نقشِ اللہ نوشت کلمِ طیبہ کو نقش کر دیا سطرِ عنوانِ نجاتِ ما نوشت ہماری نجات کے مضمون کے عنوان باندیا امامِ علی مقام نے وہاں پہ اور یہی وہ سجدہ ہے کہ جسے اقبال کہتے ہیں روحِ زمین وہ سجدہ روحِ زمین جس سے کانپ جاتی تھی ترس گئے ہیں اسے ایک سجدے کو آج ممبر و محراب جب تک وہ سجدہ نہیں ہوتا جو دل سے نکلتا ہے جو روح ادا کرتی ہے جو خشو و خضو سے کیا جاتا ہے اس وقت تک ہماری نماز کے اندر وہ تاثیر پہدہ نہیں ہوتی اور جب تک سجدے میں وہ سوز نہیں ہے جب تک سجدے میں وہ تڑپ نہیں ہے ہم جتنی منا جاتے کر لیں ہماری منا جاتے ہیں اللہ کے دربار سے دھدکار دی جاتی ہیں میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں آج مجھے بتائیے پورے اپنے دل کے خلوص اور اپنے دل کی گواہی سے مجھے بتائیے کہ کیا آج مساجد میں ہمارے آئمہ اور مقتدی کیا وہ رو رو کے اللہ کے حضور دعائیں نہیں کرتے کیا ہماری خانکاؤں میں گڑ گڑا ہٹ سے دعائیں نہیں کی جا رہی ہیں آج بڑے بڑے اجتماعات میں میدانوں میں اور پہاڑوں میں اور سہراؤں میں دعائیں ہوتی ہیں پچیس لاکھ مسلمان ہی کٹھا ہو کے دعا کرتا ہے کیا میں یہ سمجھنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ عرش آزم کو وہ دعائیں نہیں ہلا رہی ہیں ہماری مناجاتیں اللہ کے دربار سے دھتکار دی گئیں ہماری بلائیں کم نہیں ہو رہی ہماری بلائیں بڑھ رہی ہیں امت مسلمہ کے مشکلات بڑھ رہی ہیں دعائیں بھی بڑھ رہی ہیں وہ اثر کہاں گیا دعاؤں میں آج عرش آزم کیوں نہیں ہلتا حضرت سلطان پاہو تو ہمیں یہ بتا کر گئے کہ درد منداد یہاں ہی کولوں پہاڑ پتھر دے کردے ہوں درد منداد یہاں آہیں کولوں اسمان تھی تارے جھڑتے ہوں درد منداد یہاں آہیں کولوں بھجناک زمیں میں چورتے ہوں آج ہماری آہوں سے آج ہماری دعاؤں سے آسمان سے تارے کیوں نہیں ٹوٹ کے گرتے آج ہماری دعاؤں سے آج ہماری مناجاتوں سے آج ہماری التجاؤں سے پتھر کے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بکھر کیوں نہیں جاتے آج ہماری دعاؤں کے سوز سے ناک زمین میں باگ کے کیوں نہیں گستے بھجناک زمین میں چورتے ہوں کیا ان ناکوں کو ان سامپوں کو سامپ سون گیا ان دعاؤں کو سامپ سون گیا ستارے نہیں گرتے کیوں نہیں گرتے پہاڑ نہیں جھڑتے کیوں نہیں جھڑتے دعائیں دھدکار دی گئیں کیوں دھدکار دی گئیں عرش نہیں ہلتا کیوں نہیں ہلتا قبول نہیں ہوتی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی میرے بھائیوں اور بزرگوں مسئلہ فقط یہ ہے کہ نکلے خلوس دل سے اگر وقت نیم شب ایک صدی کی عبادت سے کم نہیں سواب تو بڑھ گیا لیکن یہ ذلت کم نہیں ہوئی کیوں حضرت قمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے حضرت ابو عبیدہ کو فتح یروشلم کے موقع پہ فرمایا اے ابو عبیدہ یاد رکھ اِنَّا كُنَّا عَذَلَّ قَوْمٍ ہم دنیا کی نظروں میں ایک زلیل قوم تھے فَاعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ اللہ نے ہمیں اسلام کی بدولت اسلام کی وجہ سے ان قوتوں پہ کیسا اور کسرہ پہ غالب کیا ہے فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ اَعْزَّنَ اللَّهُ بِعِي فَاعَزَلَّ اللَّهُ اگر ہم یہ عزت اسلام کے بغیر حاصل کرنا چاہیں گے اے ابو عبیدہ یاد رکھ جس اللہ نے ہمیں ان پہ غالب کیا ہے ان پہ عزت عطا کی ہے اَعْزَلَّ اللَّهُ وہ ہمیں پھر زلیل کر دے گا وہ ہمیں پھر رسوہ کر دے گا آپ دیکھئے کہ وہ قوت تب تک غالب تھی جب تک دین ان پہ غالب تھا وہ دین کے پابند تھے دین کو انہوں نے اپنا پابند نہیں کیا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا الہ اللہ عالمین ہمارے کام کر دے ہم تیرے دین کے تابع ہیں اور اس پہ مزید استقامت پا جائیں گے ثابت قدم ہو جائیں گے میرے بندوں ہندوستان کے مسلمانوں بولو کیا چاہتے ہو الہ اللہ عالمین دو استعمار ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئے ایک برطانوی استعمار برطانوی سامراج اور گاندھی سامراج یعنی ہندو سامراج الہ اللہ عالمین ان دو استعماروں کی غلامی سے نجات اتا کر ایک آزاد خطہ اتا کر اس خطے میں تیرے قرآن کے نظام کو ہم نافذ کر دیں گے اور میرے اور آپ کے بزرگوں نے یہ نعرہ لگایا اللہ سے وعدہ تھا یہ نعرہ نہیں تھا یہ اللہ سے وعدہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا یہ نعرہ نہیں تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا یہ نعرہ نہیں تھا یہ وعدہ تھا اللہ سے کہ سرزمین اتا کر سامراجی غلامی سے نجات اتا کر ہم تیرے دین کا نفاظ کریں گے اللہ نے برطانوی استعمار کو برطانوی سامراج کو بھی ہٹلر کے ہاتھوں ظلیل کر دیا دنیا میں اور جس سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس میں عبدالو ہی نہیں ہوتا اتنا سکڑ گیا کہ بادل چھائے رہتے ہیں سارا دن اور وہ ہندو سامراج جس نے اکھنڈ بھارت کو اپنا رکھا تھا اللہ نے اس کے گمنڈ کو بھی توڑا اور مسلمانوں نے ایک آزاد خطہ حاصل کیا لیکن یہ خطہ حاصل کرنے کے بعد ہماری قیادت کے چنے جانے کے بعد ہم نے اللہ کے اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے سے انحراف کیا اور اس وعدے سے منحرف ہو گئے اللہ نے کہا میرے دین کو نافذ نہیں کیا میرے کلمے کی لاج نہیں رکھی میرے قرآن کا نفاظ نہیں کیا مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے میرے مصطفیٰ کی شریعت کو پسے پشت ڈال دیا ایک غلامی سے آزاد ہوئے تھے جاؤ میں نے تمہیں کئی استعماروں کی غلامی میں مزید مبتلا کر دیا اور آج کئی استعمار بیق وقت ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئے اکبال ہمیں یہ کہتا ہے کہ سوچ تجھے غلامی میں کیوں مبتلا کیا گیا ہے کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی کہ تُو فقر کا نگہبان نہیں رہا تیری نگاہ سے دل سیموں میں کامپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذبِ قلندرانا اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتارِ دل برانا قردارِ قاہرانا آج ہم سے وہ دولت چھن گئی فقط کس وجہ سے کہ ہم نے نظامِ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دیا اور اللہ سے کیا ہوئے اس وعدے سے منحرف ہو گئے گوائیں تک تک نہیں قبول ہوں گی مناجاتیں تک تک نہیں قبول ہوں گی نہ خود کوش حملے رکھیں گے تک تک نہ ڈرون حملے رکھیں گے تک تک نہ اس نے مار کی غلامی سے آزادی بھی دے گی جب تک کہ اس ملک کے اندر جو اللہ سے وعدہ کیا گیا وہ وعدہ پورا نہیں ہو جاتا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عملی نفاظ نہیں ہو جاتا یاد رکھیں کہ دعا ایک انفرادیت کے لیے ہوتی ہے یعنی فرد کے لیے ایک اجتماعی ہوتی ہے یعنی معاشرے کے لیے ملت کے لیے اور یہ دونوں دعائیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی اہلِ گجرم والا میرے بھائیوں میرے بزرگوں یاد رکھیں یہ دونوں دعائیں الگ الگ ہیں یہ دونوں دعائیں مختلف ہیں جو فرد کے لیے ہے جو افراد کے لیے ہے وہ یہ دعا ہے جو فرد کے لیے ہے وہ یہ دعا ہے اللہ کے حضورات اٹھائیں اور اسے کہیں یاک نعبدو یہ فرد کی دعا ہے لیکن ملت کی دعا یہ ہوتی ہے یہ ملت کی دعا ہے فرد کو اس سے نہیں سمارا جا سکتا ملت کو اس سے نہیں سمارا جا سکتا فرد کو اس سے سمارا جا سکتا ہوتا تو امیہ بن خلف کے پتھر کے نیچے ایک ہے ایک ہے ایک ہے کی آواز تھم جاتی بلال حبشی ایک ہے ایک ہے کہنا چھوڑ دیتے اگر فرد کو اس دعا سے سمارا جا سکتا اگر ملت کو اس دعا سے سمارا جا سکتا تو میرے پاکستانی مسلمان بھائیوں استعمار کب کٹن گیا ہوتا ہے ہم نے اُلٹ یہ شروع بیا ہم فرد کو اس سے سمارتے ہیں اور ملت کو اس سے سمارتے ہیں یہ اُلٹے چرخے داگے نہیں کاتتے سیدھے چرخے سے داگا کتتا ہے ہماری امت کا حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بے مارکہ کر سکتی ہے جینے کی تلافی اے پیرِ حرم تیری مناجاتِ سہر کیا کہ مارکے کے بغیر تیری دعا کیا اثر کرے گی اور ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک روحانی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس دعا کی بات نہ کیا کریں لیکن یاد رکھیں ہمارے اصلاف کا پیغام اور ہمارے اصلاف کی جد و جہد یہی ہے کہ فرد کو بھی انہوں نے رہنمائی اتا کی اور ملت کو بھی انہوں نے رہنمائی اتا کی یہ ذکرِ نیم شبی یہ مراقبِ یہ سجود تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ علمِ لاہو تھی یہ حکمتِ ملکو تھی حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں خرد میں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں آج سجدوں میں اس عظمِ عمل کو اور اس تجدیدِ عید کو ذلہ کرنا ہے جو گمبتِ خدرہ سے ہمارا وبستہ ہونا چاہیے جو کعبت اللہ سے ہونا چاہیے جو اللہ کے اللہ کی توحید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہونا چاہیے اور آج کی اس تقریب سے آج کی اس محفل سے اگر ہم حضور کی محفل سے حضور کے پیغام اور حضور کے مقصد سے تجدیدِ عید کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو یاد رکھیں حضور کی رحمت کا سایہ بھی ہمارے سروں سے اٹھ جائے گا ہم نہیں اٹھیں گے صرف وہ سایہ بھی اٹھ جائے گا وہ نگاہ بھی اٹھ جائے گی وہ نگاہ مشروط ہے عظمِ عمل کے ساتھ وہ نگاہ مشروط ہے تجدیدِ عید کے ساتھ آج کون ہے جو حضور کی شفقت کا سایہ اپنے سر پہ قائم رکھنا چاہتا ہے آج کون ہے جو حضور کی نگاہ کو اپنے سر پہ قائم رکھنا چاہتا ہے جو جو قائم رکھنا چاہتا ہے آج یاد رکھو حضور کی اس محفل سے حضور کے ملاد سے ہمیں یہ عظم کر کے اٹھنا ہوگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ظلم کے باڑ توڑے گئے آپ کے خلاف پراپوگنڈے کیے گئے آپ کو تانے دیئے گئے آپ کے پیاروں کو شہید کیا گیا انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندہ گیا ان کے سر نیزے پہ جڑھائے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسئلے کیے گئے ان کے کلیجے نکال کے چپائے گئے یا رسول اللہ آپ کے دندان شہید ہوئے یا رسول اللہ آپ لہو لوان ہوئے یا رسول اللہ آپ کو پتھر مارے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جب یہ ملت مشکل میں تھی آج جب اس وقت اللہ کی توحید کے لیے آپ نے آزان دی تھی لوگوں نے لبیک کہا تو بھی آپ نے آزان دی لوگوں نے جھٹلایا تو بھی آپ نے آزان دی آپ نے بی بی خدیجہ ام المومنین سے اپنے گھر سے اپنی اہلیہ سے وہ آزان شروع کی اور عرب کے ریکزاروں کو چیرتی ہوئی وہ کیسر اور کسرہ کے محلات سے ٹکراتی ہے وہ افریقہ میں ٹکراتی ہے وہ یورپ میں ٹکراتی ہے وہ فارس میں ٹکراتی ہے وہ برے صغیر میں ٹکراتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا عزم ہے آپ سے یہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے آپ سے عزم کرتے ہیں آپ سے عید کرتے ہیں آپ کے پیغام سے تجدید کرتے ہیں کہ کوئی سنے نہ سنے کوئی لبیک کہے کوئی لبیک نہ کہے کوئی مانے کوئی نہ مانے کوئی قبول کر لے کوئی جھٹا دے ہم اس آزان کو توحید کی آزان کو رسالت کی آزان کو نفاذ دین کی آزان کو یا رسول اللہ اپنے گھروں سے شروع کریں گے اپنے خاندان میں دیں گے ہم یہ آزان اپنی دکانوں میں دیں گے ہم یہ آزان اپنے دفاتر میں دیں گے ہم یہ آزان اپنے محلوں میں دیں گے ہم یہ آزان اپنے گلیوں میں دیں گے ہم یہ آزان اپنے قسموں میں دیں گے ہم یہ آزان اپنے شہروں میں دیں گے ہم یہ آزان یا رسول اللہ آپ کے دین کو نافذ کرنے کی آزان ہم چہار دانگِ عالم میں دیں گے آزان دینا ہمارا کام ہے یا رسول اللہ اس میں برکت ڈال دینا یہ آپ کا کام ہے اور یہی آزان ہے جو مجاہد کی آزان ہوتی ہے جو اس دین کے نفاظ کا تخاذہ کرتی ہے جسے اقبال نے کہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی ازان اور مجاہد کی ازان اور اور جب تک یہ آزان نہ دی گئی جب تک ہمارے گھروں میں جب تک ہمارے دکانوں میں دفاتر میں کالجز میں یونیورسٹیز میں محلوں میں گلیوں میں قسموں میں شہروں میں جب تک یہ آزان نہ دی گئی اس وقت تک ہمارا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے اوپر جبرو استبداد کا یہ استعماری بادل یہ نہیں چھٹے گا یہ اسی وقت چھٹے گا جب یہ آزان دی جائے گی ظلمت کب چھٹتی ہے تاریکی کب چھٹتی ہے صبح صادق کب دلو ہوتی ہے جب یہ آزان دی جاتی ہے جب یہ آزان بلند ہوتی ہے جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہاں تک محدود نہ ہو جائیے اس آزان کو وسیع کی دیئے اللہ کی ہر چیز بلند و بالا ہے اللہ اکبر یہ توہید کا جزوی اثبات ہے یہ توہید کا محدود اثبات ہے توہید کا مکمل اثبات کیا ہے اللہ اکبر اللہ تُو سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ تیرا دین سب سے بلند ہے اللہ اکبر اللہ تیری کتاب سب سے بلند ہے اللہ اکبر اللہ تیرا قانون ہر قانون سے بلند ہے اللہ اکبر اللہ تیرا آئین ہر آئین سے بلند ہے اللہ اکبر اللہ تیرا دستور ہر دستور سے بلند ہے اللہ اکبر اللہ تیرا منشور ہر منشور سے بلند ہے اللہ اکبر اللہ تیرا عطا کیا ہوا نظام ہر نظام سے بلند ہے جب تک دستور کو بڑا نہیں مانتے جب تک اللہ کے آئین کو بڑا نہیں مانتے جب تک اللہ کے قانون کو بڑا نہیں مانتے جب تک اللہ کے عطا کیا ہوئے نظام زندگی کو اللہ کے عطا کیا ہوئے نظام ریاست کو اللہ کے عطا کیا ہوئے نظام سیاست کو اللہ کے عطا کیا ہوئے نظام اقتصادیات کو جب تک آپ بڑا نہیں مانتے توحید کا کلی اس بات نہیں ہوتا جب مومن توحید کا کلی اس بات کر لیتا ہے اور توحید کا کلی اس بات کر کے وہ نکلتا ہے تو یہ ظلمت کی رات چھٹ جاتی ہے یہ تاریکی کے بادل چھٹ جاتے ہیں یہ گہرے دھوئیں یہ کالی راتیں یہ تاریکیاں یہ ظلمتیں یہ جہالتیں یہ ظلمات یہ چھٹ جاتا ہے اور یہ کب چھٹتا ہے جب مومن اس کی توحید کی یہ مکمل آزان دیتا ہے اسی لیے اقبال ہمیں بتاتا ہے وہ سہر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود اے میرے بھائی اے میرے دوست تجھے پتا ہے کہ کفر کا نظام جس سے لرز جاتا ہے کفر کے ایوان جس سے کام پڑھتے ہیں باطل کا استبداد کا مغرب کا چنگیزیت کا فرونیت کا نمرودیت کا ابلیسیت کا ان کا وہ جالی نظام ان کی وہ تاریک رات جس سے لرز جاتی ہے وہ کہاں سے لرزتی ہے وہ سہر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی ازاں سے پیدا جاؤ وہ ازان دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عید کرو اور یہ ہمارے سروں کے اوپر جو سیکلر ایجنڈا ٹھونپا جا رہا ہے اسے اپنی جوتی کی نوک پہ اڑاؤ یہ نظام یہ اللہ کے نظام کے سامنے لاکھے اس نظام کو ماننا شرک کے مترادف ہے اور یہ توحید کا جذوی اثبات اس کی بارگاہ میں ایک فرد کی نجات کا تو ہو جائے گا ایک ملت کی نجات کا باعث نہیں ہے فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے کرتی نہیں کبھی ملت کے گناہوں کو معاف آج اسی لیے اصلاحی جماعت یہ آزان دینے آئی ہے کہ میرے نوجوان ساتھیوں میرے نوجوان بھائیوں آئیے اور آج پرچم مصطفیٰ کو پکڑیں آج پرچم مصطفیٰ کو تھامیں اور اس زمین پہ حضور کے اس نظام کے نفاظ کے لیے اپنے دلوں کو زندہ کریں اپنے نفوس کا تزکیا کریں اپنے باطن کو پاک کریں اور سینے کو روشن کر کے آپ جب آگے بڑھیں گے تو اللہ کی نصرت غیبی بھی آپ کے ساتھ ہوگی اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی اللہ کا کرم بھی آپ کے ساتھ ہوگا حضور کی شفقت کا سایہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو ہمیں یہ پیغام دیا کہ آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے کہ سوز ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور دل کے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے جس کے لیے وہ استدعا کرتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آج اس مسلمان فقیر کے سر کی کلا گر گئی ہے آج اس کی پگڑی گر گئی ہے آج اس کے دل کا سوز جاتا رہا ہے آج اس کے سجدوں سے تڑپ جاتی رہی ہے میں اقبال کے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ دلش نالد اس کا دل روتا ہے چرانالد نداند اس کا دل کیوں روتا ہے یہ نہیں جانتا تو اقبال کہتا ہے کہ مسلمان آن فقیرے کج کلاہے رمید از سینہے او سوزے آہے دلش نالد چرانالد نداند نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی